اسلام علیکم ویوز ویوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ سکل سکھانا چاہوں گی اور یہ سکل ہے مائنڈ فولنس میڈیٹیشن اچھا جی اس سکل کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ موجودہ جو دور ہے اس میں اگر یہ آپ کو آتا ہے کہ مائنڈ فولنس کیا ہے یا میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو سکتی ہے بہت سی ذہنی بیماریوں سے بچنے میں اور اپنے آپ کو ایک زیادہ پروڈکٹیو انسان بنانے میں اچھا جی تو مائنڈ فولنس کیا ہوتی ہے اس پہ کہیں نہ کہیں آپ نے کہیں ضرور سنا ہوگا ٹی وی پر یا ویسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کہ جی مائنڈ فولنس میں کر رہا ہوں یا یہ ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یوجیلی تو ہم ظاہر ہے کہ جو انزائیٹی اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی اچھا آپ میڈیٹیشن کریں یا مائنڈ فولنس کو اپنائیں تو پھر وہ جو ہے اس کی پریکٹسز کارے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز ہے یا یہ جو ایک سکل ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہر شخص کو پریکٹس بھی کرنا چاہیے اور اس کو آنا بھی چاہیے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کو نا اصل میں جو میں اس کو جو سمجھانا چاہتی تھی نا اس کو بالکل ایک سمپل لیول پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ بچوں کو بھی جو ہے ان کے لئے بھی مفید ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ اس چیز کو اپنا لیں حاصل طور پہ وہ بچے جو کہ ایڈی ایسٹی کا شکار ہیں یا جو بہت زیادہ انکشس برین رکھتے ہیں یا بہت زیادہ پریشان حال سے بچے جوتے ہیں جلدی سے اپسٹ ہو جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی جو مدرز ہیں وہ یہ میڈیٹیشن اگر ان کو سکھا دیں تو یہ ایک جو سکل ہے یہ زندگی بھر جو ہے نا ان کو اس کی جو ہے اس کی افادیت جو ہے ان کو ملیں گی اور ان کو زندگی بھر جو ہے وہ بہت زیادہ کرونک سٹریس میں جانے سے اور بہت زیادہ منٹل ہیلت ایشیوز میں جانے سے بچ جائیں گے تو اس لئے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گی اور تھوڑا سا میں اس کو جو ہے نا آپ کو ایک سمپل لیول پہ میں سمجھانا چاہتی ہوں اچھا جی اب آپ کو پہلے ایک مثال بتاتے ہیں کیونکہ پھر اس کو جو ہے نا سمجھنے کی جو ہے نا پھر سمجھنے آئے گی ونہ کی کیا ہو رہا ہے اچھا اب جیسے ایک بھی کلاس روم ہے تو اس میں ایک بچہ ہے کوئی شرارتی سا کوئی سٹوڈنٹ ہے کالیج ہے کوئی تو اس میں جو ہے وہ اب دو ٹیچرز ہیں آپ کے ایک ہیں ایک ہیں سر حبیب اور ایک ہیں سر اکرم ٹھیک ہے تو اب ایک جو لڑکا ہے وہ شرارتی سا تو اس نے ایک دن جو ہے کھڑے ہو کے سر حبیب تھے وہ تھوڑے تھے غصے والے ہیں تو ان کو کہہ دیا کہ سر میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں سر حبیب جو تھے وہ غصے والے تھے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے یہ سننا تھا کہ وہ سر حبیب جو تھے وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہو گیا اور تم تم نے کوئی نشہ کیا ہے یا تم کہاں سے اٹھ کے آیا اور انہوں نے اس کو جو ہے نا لڑکے کو جو سٹوڈنٹ تھا اس کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا اور وہ سارا جو کلاس ہے وہ ہسنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب سر جو تھے وہ تھوڑے سے شرمندہ بھی ہو گئے اور تھوڑا سا پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلاس سے نکل گئے اچھا اب سیم ہوا کہ ایک اور پیریڈ ہوا تو اس میں اب ایک اور سر تھے سر اکرم تو اب لڑکے نے پھر جو ہے سر اکرم کو جو ہے نا سیم بات کہی اور سر اکرم کو کہا کہ سر میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں سر اکرم جو تھے وہ بالکل ایک تھنڈے مزاج کے آدمی تھے انہوں نے ان کو اس کو ذرا گور سے دیکھا سنجیدگی سے اور اسے کہا کہ بھئی تم ٹھیک تو ہو تو لڑکا کے سے ہسنے لگا تو پھر اس نے پھر سر اکرم نے کہا کہ اچھا بھئی آپ جو ہے وہ کلاس کے بعد جو ہے میرے سے ملیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ کلاس جو تھی جس کو ہسنے کا موقع ملنا تھا وہ ہسنے کا موقع انہیں نہیں ملا اور ایک سنجیدگی سی جو تھی وہ ساری کلاس پچھا گئی اچھا اب اس میں دیکھیں تو جو پہلے والے ٹیچر تھے وہ غصے میں آ گئے بھڑک گئے ایک دم اور انہوں نے جو ہے نا ایک امپلسف سا بیہیوئر شو کیا انہوں نے گالی گلوچ کرنا شروع کر دی جو دوسرے ٹیچر تھے وہ دیکھیں انہوں نے ایک جو ہے وہ ایک پرسکون دماغ کے ساتھ جو ہے ایک سیچوئیشن کو ڈیل کیا ان کا مزاق بھی نہیں بنا اور سیچوئیشن بھی کنٹرول میں رہی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو دوسرے ٹیچر تھے انہوں نے اس بچے کو بلایا بھئی تم ٹھیک تو ہو تم کیا ہوا تمہارا کوئی پرابلم تو نہیں ہے تمہیں کوئی انکشس ہو کوئی منٹل ہیلت ایشو ہے یا کوئی واقعی مسئلہ چل رہا ہے تو اس طرح سے انہوں نے اس سیچوئیشن کو ڈیل کیا تو اب جو دوسرے ٹیچر ہے نا ہم وہ والا جو بیہیوئر ہے وہ ہم زندگی میں اپنا آنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک کام اور ایک ہر چیز کو کنٹرول میں رکھنا اور امپلسف جو ہے نا وہ نہیں ہونا ٹھیک ہے تو اب ظاہر ہے کہ بھئی اب یہ دیکھیں ایک جو کام برین ہے وہ کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ بہتر پرفارم کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کام برین جو ہے یعنی کہ ایک پرسکون دماغ جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ ہر سیچوئیشن کو اچھی طرح سے ڈیل کر لیتا ہے لیکن اب ایک جو دماغ ہے جو فوراں سٹریس میں آنے والا ہوتا ہے جس کو فوراں جو آگ بگولہ ہوتا ہے تو وہ وہ دماغ ہوتا ہے جو فوراں جس میں جو ہے نا وہ امپلسف بیہیوئر میں وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سارا کچھ ہے نا آپ کے برین کے لیول پہ یہ ساری جو چیز ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو اب جس کا اپنے برین پہ کنٹرول ہے وہ زیادہ ایک دنیا میں موتبر انسان ہے وہ کرائمز بھی وہ نہیں کرے گا وہ جو ہے اور لوگوں میں بھی اس کی عزت زیادہ ہوگی اچھا جی لوگ مسئلے حل کروانے کے لیے ہمیشہ اس شخص کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو انہیں جو ہے وہ پرسکون دماغ کا انسان نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یعنی آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوا آپ کی دنیا میں بھی جو ہے پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریسپیکٹ ظاہر ہے آپ کو اسی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے اور جو بھی شعبہ ہو آپ کا اس میں پرسکون دماغ والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ ٹاپ لیولز پہ آرام سے پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا تو اب اس کے لیے جو ہے نا مائنفولنس دیکھیں ایک ہے زمانہ قدیم کی یہ ایک پریکٹس ہے اور ابھی بھی جو بودھ متھ مذہب کے لوگ ہیں وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں یعنی ہم لوگ تو دیکھیں چلیں وہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مائنفولنس جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس میں میڈیٹیشن آ جاتی ہے تو اب میڈیٹیشن یا مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں اردو میں تو اس سے اصل میں برین لیول پہ ہم کیا گیم جو ہے نا اپنے برین کو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ سیکھنے کی ساری بات ہے ویسے تو آپ جاتے ہو تو جیسے آپ کوئی مائرے نفسیات ہوں یا کوئی سائیکیٹری کے ڈاکٹر ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ مراقبہ کیا کریں لیکن مراقبہ سے اصل میں آپ کے برین میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کیا اس سے گین کر رہے ہو تو وہ ذرا تھوڑا سا اس کو میں سمجھانا جاؤں گی اچھا جی دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے برین لیول پہ اگر ہم ایک سمجھتے ہیں کہ پہلے جیسے آپ کو اب اس کو ہم کہیں گے ایک سٹیمولس ٹھیک ہے کوئی بھی جیسے خیال ہے یا کوئی بھی جو ہے کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے کوئی انسان آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا جو برین ہے اچھا جی برین یہ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے سیری برم جو کہ آپ کو پتا ہے کہ سیری برم جو ہوتا ہے ٹھے رہے میں اس کو تو سے ہاں جی اچھا جو سیری برم ہے وہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ والا اسیسہ ہوتا ہے یہ جو بڑا والا ہوتا ہے یہ سیری برم اچھا جو تھوٹ کوئی بھی خودی سے چاہے وہ آپ کے دماغ میں کوئی خیال آیا کوئی انسان آپ کے سامنے آیا کوئی چیز آگئی اچھا اب جو ہے آپ کا برین فوراں سے جو ہے نا اس کو پروسس کرتا ہے کہ کیا یہ جو چیز ہے یہ انسان ہے یا یہ جو خیال ہے یہ کوئی اس میں ڈینجر تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کو اس کو اسیس کرنے کے لیے نا جیسے آپ جیسے کوئی بھی جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے مشکوک ہوتا ہے وہ اس کو فوراں پولیس کے بھائی پاس بھیج دیتے کیونکہ اس کی جو ہے نا جانچ پڑتال کریں تو اسی طرح آپ کا برین کا جو حصہ ہے سیری برم جیسے آپ کہتے ہیں وہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ڈینجر زون ایک ایڑیا ہوتا ہے جہاں پہ یہ ساری جو ہے نا وہ چیکنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے ڈینجر ہے یا نہیں ہے یہ ڈینجر کا اسیسمنٹ زون جو ہوتا ہے نا یہ آپ کے برین میں ہی ہوتا ہے اور اس کے خاص اس کے نام ہیں جس کا ایک نام ہے امیگڈالا اور دوسرا ہے ہپو کیمپس اچھا تو اس میں جو ہے نا یہ اسیسمنٹ چلتی ہے برین کا یہ حصہ ہے اور یہ برین کا حصہ پھر بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز جو آئی ہے یہ کیا یہ کوئی تھریٹ ہے کہ یہ خطرہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے نہیں یا خطرہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر خطرہ نہیں ہے تو اس کے تو پھر یہ خیال جو ہے نا یہ آپ کے سیری برم کو دوبارہ یہ واپس ایک سٹیمولس جاتا ہے کہ نہیں یہ خطرہ نہیں ہے آپ آرام سے بیٹھیں پور سکون ہو جائیں اور کبھی وہ جو ڈینجر زون ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے جیسے وہی جیسے اب ایک بات اس لڑکے نے کہی ایک جملہ کہا تو اب ان کے جو سر کا جو برین تھا وہ اس لیول پہ چلا کہ یہ چیز جو ہے ان کے ڈینجر زون نے کہا یہ آپ کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے تو یہ لڑکا جو ہے یہ خطرہ ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور ان کا بلیڈ پریشر بڑھ گیا ٹھیک ہے اور سٹریس موڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے کیمیکلز آپ کی باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں جس کے اڈرینالین وغیرہ کارٹیسول ہائے ہو جاتا ہے سٹریس ہارمنز ریلیز ہو جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ آپ کی تیز کر دیتے ہیں آچھا جی پھر وہ ہاتھوں میں کپ کپی آنا شروع ہو جاتی ہے اور سانس جو ہوتی ہے وہ ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے یہ تھوڑا میں نے اب مجھے اگزیکٹ مجھے وہ نہیں مل رہے تھے لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کیمیکلز جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی سانس بہت تیزی سے چال رہی ہوتی ہے اچھا جی اب جو مائنفولنس میڈیٹیشن ہے اب وہ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے اصل میں اپنا جو یعنی کہ آپ کا اصل میں آپ کے مائنڈ پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے آپ اس طرح سے امپلسیو ایک بیہیوئر میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو دو ٹیچرز تھے ان کی ہم نے بات کی تو جو ایک ٹیچر تھے وہ فوراں سے سٹریس موڈ میں فوراں وہ چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے امپلسیو ایکٹ کیا اور جو دوسرے تھے وہ جو ہے بلکل پرسکون رہے ایک سیچویشن میں ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے مائنڈ کو جب کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں میڈیٹیشن کرنی چاہیے اچھا میڈیٹیشن کرتے کیسے ہیں میڈیٹیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی آسان سا طریقہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو چلیں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے کام سے واپس آتا ہے اس کے بعد وہ تھوڑی دیر ٹین منٹس خود کو دے تھوڑا سا صوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے تو آپ نے دھیان دینا ہوتا ہے اپنی سانس کی رفتار کو یا تو ایک چیز کو فوکس کر لیں یا کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ہارٹ بیٹ کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر دھیان لگاتے ہیں کہ میرے ہارٹ کی جو ہے وہ بیٹ میرا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے اس کی رفتار کیسی ہے کچھ لوگ سانس کو فوکس کر لیتے ہیں کہ اچھا جی میں سانس لے رہا ہوں اس طرح سے لے رہا ہوں یہ ہے وہ ہے اچھا اس میں میڈیٹیشن کی یہ جو فیز ہوتی ہے یہ آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہو اس میں کوئی نہیں ہے کہ کس ٹائم پر نہیں کر سکتے بیسیکلی اس میں جو ہے نا آپ اپنے جو برین کا جو سٹریس موڈ ہے اس سے سوچ آف کیا ہوئے اس دوران آپ نے جب آپ میڈیٹیشن کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ایک سٹریس میں جانے کا جو ایک آپ کا بن جاتا ہے ہر وقت ایک چیز تو وہ جو ہے نا سٹریس موڈ آپ فوراں سے آپ کا سوچ آن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی جیسے یہ یعنی یہ والا جو ہے نا یہ والا ہمارا اصل میں جو لوگ انکشس رہتے ہیں بہت زیادہ یا جو لوگ بہت زیادہ امپلسیو ہوتے ہیں اس میں ان میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ان میں وہ فوراں جو ہے نا وہ سٹریس کی فیز میں فوراں چلے جاتے ہیں ان کا برین جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں کرتا تھوڑا سا ریشنلائز نہیں کرتا کہ یہ چیز جو ہے یہ تھریٹ نہیں ہے تو وہ فوراں سے عادی ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فوراں سے سٹریس موڈ میں چلے جاتے ہیں اچھا تو اب ایسے جو لوگ ہیں وہ جو ہے انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انہیں جو ہے میڈیٹیشن جب وہ لوگ کرتے ہیں جو جو بھی شخص ہے جس کو انسائیٹی کا بے شک وہ شکار ہے یا وہ ڈیپریشن کا شکار ہوا ہے اس میں بھی یا ویسے وہ ایک کرونک سٹریس کا مارا بند ہے کوئی بھی انسان جو ہے جب وہ میڈیٹیشن کرتا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ یہ جو ییلو تھوڑا سا میں نے یہ ڈراؤ کیا آپ اپنے ڈینجر زون سے پہلے ایک گیپ پیدا کر لیتے ہو اور خود آپ کو لگنے لگتا ہے کہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں تو بہت زیادہ لوگ جو اینگر میں رہنے کا شکار ہیں یا اینگر ہر وقت دوسرے میں پڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو ان سب کو چاہیئے کہ وہ مائنڈ فلنس جو ہے یا میڈیٹیشن جو کیا کریں تو یہ جو گیپ جو پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ کے دنجر زون اور اس کے دماغ کی جو سیریبرم کا حصہ تھا تو اس سے یہ مدد ملتی ہے کہ آپ فوراً پھر سٹریس موڈ میں نہیں جائیں گے اور فوراً ایمپلس ایفیکٹ نہیں کریں گے اچھا اب یہ بچے ایڈی ایچ ٹی کا شکار ہیں ان میں بھی دیکھیں ایمپلس بہت زیادہ ہوتی ہے ہائپر ایکٹیوٹی بہت ہوتی ہے تو وہ بھی انہیں بھی اگر ہم تھوڑا سا بٹھا کے تو مائنفولنس کی پریکٹس کروا دیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور اس سے یہ بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ روزانہ کی دیلی جو ایک روٹین ہے اس میں ہر وقت جیسے ایک دماغ پر بوجھ ہوتا ہے آج کل دیکھیں لوگوں کی بیزی سی لائف ہیں اور بہت بھاگ دوڑ ہر ایک کی لائف میں ہوتی ہے چاہے وہ گھر میں رہنے والی خاتون ہے یا چاہے وہ کوئی باہر جانے والا آدمی ہے یا سٹوڈنٹ جو بچے ہیں وہ ہیں تو دماغ پر جو ایک بوجھ کی کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے جب آپ دماغ سے ہٹ جائے گا آپ دماغ ریلیکس رہنا شروع کر دے گا اور آپ ریلیکس آپ لوگوں نے اس کو انجائے کیا اور اس کو سمجھا بھی اور اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں تو آپ ضرور نیچے کمنٹ کریں بہت شکریہ جی